گاچ پورا چلا گیا بڑی خبر کشن گنچ کے بہدر گنچ نگر پنچائد وارڈ نمبر سولے سے جہاں نیدی کٹاؤ کے لوگ بہت پروہاوی تھے تو لگاتار بھاری ورشہ ہیں اور تاریس گھنٹے سے اوپر ہو رہی ہیں لوگوں کے بیچ اب تک کافی پریشانی بڑ رہی ہے تو وہیں پرساسن کی اوپ سے اب تک کوئی زہاد سامن کر دی یا بارڈ سے فلرڈنگ فائٹ کا برستہ تک نہیں کی گئی جس کے قرآن اب تک 6 سے 7 گھر ندی میں سمائے جا چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وارڈ نمبر سولے کے گواباری گاؤں میں ندی کے چپیٹ میں آ جانے سے لوگوں کی بھاری مشیبتیں بڑتی دکھ رہی ہے سموادہ تا منہ سالم نے بڑی جانکاری دی بہدر گنچ کے نگر پنچائد میں جس طرح سے روستہ کو لے کر کام کر رہی تھی پرساسن اب جو ہے کہیں نہ کہیں دھیلہ پن دکھ رہا ہے ایسے میں بڑھ کو لے کر ریڈ الٹ جاری کی گئی تھی کشنگن جیلا پرساسن دوارہ جیلا پرساسن دوارہ جاری کرنے کے بعد لوگوں کو دیسان ریس دیتے نظر آئے کہا کہ ایسے میں بڑھ کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں کشنگن لوگوں کو اوچھے اسطانوں رہنے کے لئے کہا گیا ایسے میں پرساسن کے اوڑ سے اب تک کوئی خاص دیسان ریس نہیں دیا ہے لگاتا ہے بھاری ورسائیں ہو رہی ہے لگاتا ہے کئی ورزبات کی بھی معاملات سامنے آ رہا ہے لائی 24 نیوز کے لئے کشنگن سے بیورو ریپورڈ منحہ ظالم کشنگن اس وقت کی بڑی خبر بتا دیا ہے کہ بہادر گن کے نگر پنچائت وارڈ نمبر سولے میں باردے چپیٹ میں گاؤں پرساسن کے اوڑ سے کوئی بڑی پہل نہیں لگاتا ہے لائی 24 نیوز پر بڑی خبر بہادر گن کے نگر پنچائت وارڈ نمبر سولے میں بارد کے چپیٹ میں اب تک پرساسن کے اوڑ سے کوئی بڑی رہا سامنگری نہیں دی گئی پرساسن کے لئے بڑا سوال ہے آکیب کہاں ہے بیہار لکشن کمیشنر کے اوڑ سے اچار سنگیتہ لاغو پیئی 28 اکٹوبر کو ہوں گے بیہار میں سہلا چران کے متضانہ